السلام علیکم ویلکم ٹو نیو جابز ناظرین پاکستان اٹھامے کے نظرین میں بہت ہی زبادہ جابز انانس ہوئی ہے ڈیرہ غازی خان بیس جاب میں مطلب یہ جو جابز ہوں گی آپ کی جو جاب ہوگی وہ ڈسٹرک ڈیرہ غازی خان میں ہوں گی لیکن اس کے لئے پورے ملک سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ کے پاس ہمارے مطلب میٹرک تک قولیفیکشن کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹیکنیشن ہے جونیر ایسٹنٹ ہے یہ تمام طرح ریجل آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے سو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دکھنی ہے اچھا اس کے ساتھ آپ کو اگر پاکستان بر میں جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس پیپر چاہیے اوریجنل سال حالت میں تو آپ نے پلیلیس پہ جانا ہے اور پلیلیس میں جا کے آپ کو یہاں پہ ہمارے چینل پہ ہر قسم کا پاس پیپر جو ہے مل جائے گا یہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ایڈوٹیزمنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ پیانا ہوگا یہ دیکھیں گوگل میں جا کے سرچ کر لے گورنمنٹ پاک جابز اس کو لکھ لے اور آپ کے سامنے یہ ہمارا مطلب یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے نیچے سکورڑن کرنا ہے اور یہ جو آپ کے پاس لسٹ ہے پبلک سیکٹر ایگرنازیشن نیو جابز اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہ ایڈ جو ہے مل جائے گی ابھی آتے ہیں ان جابز کی طرف تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ٹیک ون کی نام کی جاب ہے جس میں ٹریڈ یہ ہے سرویئر کیمیکل الیکٹیکل میکینیکل مائننگ والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے جو اس کا سکیل ہے وہ دس سکیل کے برابر ہے کنٹریکٹ پہ ہے جن کا ایکسپیرنس ہے ان کو ترجیح دی جائے گی اور اس میں ڈبلومہ جو ہے آپ کے پاس اسی فیلڈ میں ریکوائیڈ ہے اس کے ساتھ جونر ایسٹنٹ ون کی ویکنسیز ہے جس کے لئے ایڈمن اور سٹور ڈپارمنٹ کی جاب ہے اس میں بھی آپ کے پاس بی سی ایس یا بی بی آپ نے کیا ہو جس کے لئے مطلب آپ کی انٹریکٹ بیس جاب ہے اور اس کو آپ بی ای بی ای سی آپ نے کی ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جونر ایسٹنٹ ٹو کی جو جاب ہے ایکاؤنٹس میں اگر آپ نے آئی کام ڈی کام کیا ہوا ہے تو آپ الیجیبل ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس چھ مہینوں کا جو ڈبلومہ ہوتا ہے کمپیوٹر کا وہ بھی لازمی ہے نمبر فور پہ ہے جونر ایسٹنٹ ٹو اس میں جو آپ کے پاس ریکوائیرمنٹ کوالیفیکیشن ہے وہ ہے مطلب آپ کے پاس کوئی بھی ڈبلومہ ہے ریلیٹڈ ٹو آپ کمپیوٹر تو آپ الیجیبل ہوئی ان جوپس کے لئے اس کے بعد نمبر پانچ میں جائیں ٹیک ٹو ہے ٹیک ٹو میں ہمارے پاس ڈرلنگ کا ہے اور اس میں ایفی سی پر انجنیرنگ ریکوائیرڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ میٹرک سینس فرس دویجن ریکوائیرڈ ہے ہے ویڈ سیکیٹ ٹو یا آپ نے اپرینٹنس سیٹیفیکیٹ کی ہو اس کے بعد ہے ٹیک ٹو سپیشل ویکل اپریٹر ٹو ڈوزر اس میں جو آپ کے ممارے پاس ہے میٹرک کے ساتھ ساتھ کسی کے آپ نے سیول ڈریونگ لیسن ہو تو آپ الیجیبل ہے ان جابز کے لئے اس کے آپ ایج بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بی بی پی ایس ایٹ کے برابر ہے اور اس میں جو ریکوائیرمنٹ کولیفیکیشن ہے تین سال کا ایکسپیرنس یہاں پر ریکوائیڈ ہے ٹیک ٹری میں آ جائیں تو اس میں پائپ فیٹر پرام میکنک مائننگ کیمیکل سرویہ جس کے لئے کیا ہے میٹرک سیکنڈ ڈویجن کے ساتھ ساتھ آپ کے پچاس پسند مار ضروری ہے اس کے ساتھ آپ کا چھ سال کا ایکسپیرنس جو ہے وہ بھی مست ہے یا آپ کا اگر میٹرک سیکنڈ ڈویجن ہے اور آپ کے پاس ایک سالہ اسی فیلڈ سے کوئی بھی آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے تو پھر آپ کو پانچ سال کی ایریا مطلب ایکسپیرنس شروع کر سکتے ہیں ڈی ای او ہے ڈیٹو آئنٹری اپریٹر جس کے لئے میٹرک سیکنڈ ڈویجن اور اس کے ساتھ پانچ ہزار کی جو ڈپریشن پر آور ہے یہ آپ کے پاس ضروری ہے اس کے ساتھ ڈرائیور تری ہے ڈرائیونگ کی جابز ہے کانٹریک بیس یہ بھی ہے اس کا بی پی ایس سکس ہے صرف اور صرف آپ کے پاس میٹرک ہو اس کے ساتھ آپ کے پاس لائسن ہو اور تین یار کا ایکسپیرنس ہو اب آپ نے اپلائی کیسے کرنی ہے اچھا اس میں دیکھیں جو پوسٹ ہے سپیشل ویکل آپریٹر اور ڈرائیور کے لئے ان کے لئے انہوں نے ہائٹ مست کی ہے تو آپ نے ہائٹ تو یہ ہائٹ جو ہے اس میں جو ہائٹ ہے ون سکسٹی ایٹ سنٹی میٹر سکسٹی سکس مطلب آپ کے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آجائیں تو اپلائی کیسے کرنی ہے اپلائی کے لئے آپ کو جو ہے اس لنک پہ جانا ہے اچھا یہ لنک ابھی میں نے چیک کیا ہے یہ ابھی اوپن نہیں ہو رہا ہے آپ نے سیم اسی طرح کا لنک ٹائپ کر کے گوگل میں سچ کرنا ہے یا یہاں پہ ہم نے لنک پروائیڈ بھی کیا ہے آپ کو یہی لنک کے کلک ہیر ٹو اپلائی فار پیو باکس جابز لیکن یہ لنک ابھی اوپن نہیں ہو رہا آپ ٹرائی کر لے اگر یہاں سے آپ کا اوپن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو دوبارہ ٹرائی کر دے جائے کیونکہ اس میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس اگر یہ لنک صحیح کام کرتا ہوا تو یہ ل لنک اوپرا جائے گا مزید کو جب ریس کے لیے ہمارے چین کو بھیجئے دیں کی اللہ حافظ